اہم خبر آپ کو دیں گے وفاقی وزر دفاع خواجہ عاصف کا بیان سامنے آہے جن کا یہ کہنا ہے کہ دشمن بھی لاشیں اٹھا رہا ہے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ ہوئی ہے آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے بیان جاری ہوئے جس میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ سے سات فوجی جوان شہید کر دیا گئے ہیں یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کریں گے لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں سات فوجی شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کنٹرول لائنگ پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ کے نتیجے میں سات فوجی شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے بھی بھرپور جوابی کاروائی کی گئی ہے اور جواب میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے آئی ایس پی آر کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی جانب سے ایک بار پھر خلاورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فارنگ کا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے جس کے نتیجے میں ساتھ پاکستانی فوجی شہید ہو گئے ہیں پاک فوج کی جانب سے بھرپور جوابی کاروائی کی گئی ہے اور جواب میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ نوجوان حریت پسند کشمیری رہنمہ برحان مانی کی شہادت کے بعد سے بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت کی انتہا کر دیا اور اس صورتحال سے دنیا بھر کی توجہ ہچانے کے لیے بھارت کنٹرول لائن اور وارکنگ باؤنڈری پر مسلسل اشتیال انگیزی کر رہا ہے آپ کو یہ بتا دیں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی بلا اشتیال فارنگ کے نتیجے میں ساتھ فوجی شہید ہو گئے ہیں پیاز راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پیاز راجہ آئی ایس پی آر کا مزید کا کہنا ہے یہ بالکل جو آئی ایس پی آر سے اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ بھارتی فوج کی جو ریشت کے رات کے ساتھ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے جو بلیشتیال اشتیال فیریک دنبر سیکسر مکی گئی جو ہماری سیکیوٹی ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ برپور جوابی کروائی کی گئی جس کے نتیجے میں اب تک بھارت کی جو تین چیک پوشٹ ہیں وہ تبقی جا چکی ہیں اور درجنوں جو بھارتی فوجی ہیں وہ حالات ہوئے ہیں یہ جو تازہ تین اطلاعات ہیں وہ میں اپردار ہوں سیکیوٹی ذرائع کے جانب سے کہ پاک فوج کی جو برپور جوابی کروائی ہے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ تین بھارتی چیک پوشٹ دوا کی گئی جبکہ درجنوں بھارتی فوجی بھی حالات کر دیئے گئے ترجمان دفتر خارجہ نے اس پر رد عمل دیا ایک مضمتی بیان جاری کیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ ایک مرتبہ پھر بھارت کے جانب سے کیونکہ بلیش ٹیل فائرنگ کی گئی تو اکمام مددہ ان تمام تر معاملات سے اجازہ لے عالمی برادری اس معاملے کے اندر آئے دوسری جانبی اس بات کبھی خیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھارتی ہائی کمیشنر کو جن کو قدرشتہ دنوں بھی طلب کیا گیا تھا سیولین عبادی کو نشانہ ملانے پر آج سپہر دوبارہ جو ہے وہ گوتم ماما والا جو بھارتی ہائی کمیشنر ہے انہیں دفتر خارجہ طلب کیا جا رہا ہے ان سے اس حوالے سے شدید اعتجاج کیا جائے گا اور جو پاکستانی ہائی کمیشنر ہے دلی میں وہاں سے بھی مضمتی بیان جاری ہوا اور جو ہمارے کمیشنر ہے پاکست اس لئے میں وہ اس قسم کے واقعات کو جو ہے وہ پڑھوٹری دے رہا ہے دوسری جانب پاکستانی دفعہ جو فاجہ آصف ہیں ان کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا ان کا بیان سامنے آیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جنگ نہیں چاہتا تہاں اگر ہمارے اوپر کوئی جنگ یا جہاریت مسئلت کرنے کی کوشش کی تو اس کا بربور جواب کیا جائے گا اور اس سکر بھی بارتی افواج جو ہیں وہ ان کو بربور جوابی کروائی کا سامنے اور پاکستان کی جانب سے بربور جوابی کر بربور جوابی کروائی کی جا رہی ہوگی اچھا فیاض راجہ یہ بتائے گا کہ پاکستانی جو سیاسی قیادت ہے اس کے جانب سے کیا رضی عمل سامنے آ رہا ہے جیدلکل پاکستانی سیاسی قیادت کے حوالے سے افصد کبھت ہمارے ذرائع کی جانب سے یہ بتائے گا کہ ایک اعلیٰ سطح اجلاعات کی جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اور سیاسی قیادت بھی مل بیٹھے گی اور اس حوالے سے جو ہے ایک یکسر اور متفق پالیسی ہے وہ اختیار کی جائے گی اور اس کے پاس جیدلکل پاکستانی سیاسی قیادت کے حوالے سے اختیار دیا جائے گا جو سرجمان جو دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ایک اجلاعات جو ہے وہ دفتر خارجہ میں طلب کر لیا گیا ہے اور ان تمام طلب وقتیات کا جا ہے اور ایک ریکارڈ رکھا جا رہا ہے کہ اب تک جو بارتی کلا برزیاں ہوئیں اس کو بغیردہ ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں جو ہے وہ اقوام مزیدہ کو پیش کیا جائے گا اور ایک بار پھر عالمی برادری سے اس بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اقوام مزیدہ مبسر مشن جو ہے وہ اس تمام طرح معاملے کی تحقیقات کرے لائن آف کنٹور اور ورکنگ باؤنٹری کے اوپر جو ہے وہ اقوام مزیدہ کا جو مشن ہے اس کو رسائی دی جائے کیونکہ اب تک جو ہے وہ گزشتہ چند ماہ کے اندر بھارت کے جانب سے دو سو بائیس مرتبہ جو ہے وہ لائن آف کنٹور کی خلاف برزی کی جا چکی سیولین آوازی کو نشانہ بنایا گیا اور رات کے ایک بڑی کروائی بھارتی افعج نے کی اور اس کے نتیجے میں ساتھ پاکستانی فوجی جو ہیں وہ شہید ہوئے دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع جو ہمارے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے انہوں نے اس بات کو تنخم کیا ہے کہ بھرپور جوابی کروائی پاکستانی افعج جس کے نتیجے میں درجنوں جو بھارتی خوجی ہیں وہ حلاق کر دیئے گئے اور تین جو بھارت کی چیک پولسیں ہیں وہ بھی تباہ دیئے گئے فیاض راجہ ہمارے جوان بھرپور جواب دے رہے ہیں دشمن کو سفارتی سطح پر یہ معاملہ اٹھائے گا اس حوالے سے بھی مختلف معاملات زیرے گوھر ہیں آچوائن پر رابطہ کیا گیا ہے بھارتی حکام کے ساتھ یہ بلکل یہ جو روابط ہیں جو دونوں جانب کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کے درمیان ایسی کسی طرح کے بعد جو ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں اس تمام کا سردہ حرج ہو جا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور ترجمان دفر خارجہ نے آپ سے تھوڑے قبل جو ایک اچویر کیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اس کروائی کی بھرپور مضامت کرتا ہے اور انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اکمائم مزیدہ مبسر مشن سے جو ہے وہ ان تمام طرح جو ہے وہ اجازت دلوائے جائے یہ بڑی اہم بات ہے اور پاکستان اس سے قبل جب پچھلی دفعہ بات کے ایک مشن کو طلب کیا گیا تو اس مرتبہ بھی پاکستان کے جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کیونکہ پاکستان اپنی جانب تو جو ہے وہ سرحت کی اپنی جانب جو اکمائم مزیدہ مبسر مشن ہے اس کو رسائی دے چکا ہے لائن اف کنٹول ورکنگ بونڈری کے دورے جہاں وہ کروائے جا چکے ہیں وہاں اس نتیجے میں جو شہری زخمی ہوئے ان سے اکمائم مزیدہ مبسر مشن کے لوگوں کو ملوائے جا چکا ہے ان سے تصدیق کروائے جا چکی ہے کہ آئیہ یہ بلائی سٹیال فائرنگ کس جانب سے ہوتی ہے اور کیوں کر ہوتی ہے اور یہی مطالبہ ان کے سامنے رکھا کہ بھارت کو بھی یہ کہا جائے آئیہ برادری بھارت پر یہ زور دے کہ بھارت اپنی جانب جو ہے وہ لائن اف کنٹول اور ورکنگ بونڈری پر اکمائم مزیدہ مبسر مشن کو رسائی دے کہ ہم یہ تمام تر تحقیقات ہو سکیں کہ یہ بلائی سٹیال فائری جانب سے ہوتی ہے جو تازہ تنگ نترات ہیں وہ جنگیں کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے ایک اجلاس فیاض راجہ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا